بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے کہ سوجن کا تعلق جو ہے گردے کی کونسی قسم کے ساتھ ہے اور اس کے لئے کون سے ٹیسٹ کروائیں گے اور لاس میں ہم آپ کو طبعی یونانی نظر مفرد آزا کے مطابق بھی اس کا علاج بتائیں گے آپ گھر میں بیٹھے ہی ایسے مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں جن کے گردوں کی وجہ سے جسن کے مختلف حیثوں کے اندر جو سوجن آ جاتی ہے تو وڈیو سٹارٹ کرتے ہیں گردے کے مرض کے اندر ان کے پاؤں سوجے ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں لیکن ان کا بلڈ پیشر بلکل نارمن ہوتا ہے لیکن میڈل ایج کے اندر یا درمیانی عمر کے اندر جب گردوں کی خرابے کے وجہ سے پاؤں سوجے ہوتے ہیں تو اکثر مریضوں کا پریشانیاں تو وہی رہتی ہیں جو گردے کے مرض میں ہوتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کا بلڈ پیشر بھی بڑا ہوتا ہے اورڈ ایج کے اندر اگر مریض کا دل ٹھیک ہے تو پھر عمومی طور پر جسم پر سوجن بھی زیادہ ہوتی ہے اور بلڈ پیشر بھی بڑا ہوتا ہے لیکن اگر دل کمزور ہو تو پھر بلڈ پیشر اکثر کاجے وہ لو ہوتا ہے یہ جو مختلف قسم کا سپیکٹر میں اور عمر کے لحاظ سے گردہ اپنے مرض کو مختلف انداز کے اندر پیش کرتا ہے یہ سوزش کس قسم کی ہے اس کا تعلق گردے کے کونسے مرض کے ساتھ ہے جب آپ اسے ڈیفائن کرنے لگتے ہیں یا جب اسے ایڈنٹیفائی کرنے لگتے ہیں تو آپ جسم میں کون کونسی علامات کو دیکھتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو یا خدا نخواستہ آپ کے کسی قریبی عزیز کو گردے کا مرض ہے تو اس کی نیچر کیا ہے اس کی نویت کیا ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کو مرض کو فوراں مالک پاس ریفر کرنا ہے یا ابھی مزید کچھ دیر آپ ویٹ کر سکتے ہیں یا آپ کسی میڈیسن کر ٹرائل کر سکتے ہیں جس سے مرض بہتر ہو سکے تو گردے کی امراض کو بنیادی طور پر ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں نمبر ون شدید ورم کلیا یا شدید گردے کا ورم جس ہم ایکیوٹ کرٹینی ڈیزیز بھی کہتے ہیں اور نیفروٹک سینڈروم بھی کہتے ہیں اس مرض کی اندر مریض کے گردوں سے پروٹینی تو خارج ہو رہی ہوتی ہے لیکن گردوں کا فیل بلکل ٹھیک ہوتا ہے یعنی ان کا کرٹینی ڈسٹرپ نہیں ہوتا اور اس کی جو دوسری قسم ہے جس ہم پرانا ورم گردہ کہتے ہیں سی کے ڈی کہتے ہیں کرونے کیڈنی ڈیزیز اور اس میں نیفروٹک سینڈروم کہتے ہیں اس میں گردے کا مرض زیادہ خراب ہو چکا ہوتا ہے اس میں معاملہ زیادہ بگڑ چکا ہوتا ہے اس میں مریض کی گردے سے پروٹین خارج ہونے کے ساتھ ساتھ گردے کا فیل بھی خراب ہو جاتا ہے یعنی اس کا کرٹینی جو نارمل 1.1 تک ہونا چاہیے اس سے بڑھ کر کبھی 2, 3, 4 جا اس سے بھی جا چکا ہوتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گردے کے خرابی کے وجہ سے جسم جو سوجن آتی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چہرے پہ آنے والی سوجن یعنی فیشل اور ڈیبا کے بارے میں تو شدید برمے گردہ کے اندر یعنی نیفروٹک سینڈروم کے اندر مریض کے چہرے پر سوجن زیادہ ہوتی ہے بنسبت نیفروٹک سینڈروم کے ہاں مزمن ورمے گردہ یعنی نیفروٹک سینڈروم کے اندر بھی مریض کے چہرے پر سوجن آئے گی لیکن وہ لیٹر سٹیج میں آئے گی کافی دیر بعد آئے گی جب ان کے برڈ سے کافی حد تک پروٹین جو ہے وہ ڈسچارج ہو چکی ہوگی اب ہم سوجش کی دوسری بات کرتے ہیں پیڈل اوڈیما کے بارے میں یعنی یہ پیڈل اوڈیما یا کارڈیک اوڈیما یا پاؤں پہ آنے والا جو ورم اور سوجش ہے یہ دونوں اقسام کے اندر گردے کے دونوں امراض میں یعنی شدید برمے گردہ نیفروٹک سینڈروم اور پرانہ برمے گردہ نیفروٹک سینڈروم دونوں میں سوجن ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب گردے کے راستے پروٹین زیادہ خارج ہوتی ہے تو خون کی اندر پروٹین کا لیول 3.5 سے کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ کا آسمیٹک پریشر کم ہو جاتا ہے اور بلڈ سے پلازما لیک ہو کر ٹیشو سکیوٹی میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پاؤں پہ سوجن آ جاتی ہے اب ہم سوجش کی تیسری قسم کی بات کرتے ہیں پیٹ کی سیلنگ یا پیٹ پہ سوجش جسے ہم میڈیکل لینگوی میں آسائیٹیز کہتے ہیں یہ مڈا ٹیکنیکل ورڈ ہے اگر ہم اسے اردو میں کہنا چاہیں تو پیٹ میں پانی پڑ جانا اور اگر ہم طبقی زبان میں کہیں تو ہم سسکائے زکی کہتے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے نیفراتک سینڈروم کے اندر شدید ور میں گردہ کے اندر پیٹ میں پانی زیادہ آتا ہے لیکن نیفراتک سینڈروم کے اندر برانہ مور میں گردہ کے اندر یہ پیٹ میں پانی آئے گا لیکن یہ لیٹر سٹیج میں آئے گا اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جس وقت خون کے اندر پروٹین کا لیول کم ہو جاتا ہے تو خون کی نالیوں سے پلازما لیک ہو کر جو پیٹ کی خلاوں میں جمع ہو جاتا ہے جسے ہم اسسکائے زکی کہتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا گردے کے مریض کے پھپڑے کے اندر بھی پانی آ سکتا ہے یہ جسے ہم لنگز افریون کہتے ہیں تو بلکل جی آ سکتا ہے یہ دونوں امرہ اقسام میں آئے گا یعنی نیفراتک سینڈروم کے اندر بھی اور نیفراتک سینڈروم کے اندر بھی شدید ور میں گردہ کے اندر بھی اور مزمن ور میں گردہ کے اندر بھی وجہ وہی ہے پروٹین کی برادک اندر ڈیفیشنسی ہوئی تو پلازما خون سے لیک ہو کر پھپڑے کے ساتھ باہر لگی ہے جو جلییں ہوتی ہیں اس کے اندر آکے پانی پرازما جمع ہو جاتا ہے جسے ہم لنگز افریون یا استسکاور ریا کہتے ہیں اب جب ہم نے یہ چاروں اس کی سوزش کی اقسام کو سمجھ لیا تو پھر اب ہم اس کی نیکس ٹیپ پہ چلتے ہیں ایسے مریض کا جب ہم بلڈ پیشر چیک کرتے ہیں تو نیفراتک سینڈروم کے اندر یعنی شدید ور میں گردہ کے اندر مریض کا بلڈ پیشر جو ہوتا ہے وہ اکثر نارمل ہوتا ہے یا بلو دین نارمل ہوتا ہے لیکن مزمن مرمے گردہ یا نیفراتک سینڈروم کے اندر اکثر مریض کا بلڈ پیشر بڑا باہ ہوتا ہے اگر ہم مریض کا ایٹو سون کرواتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گردے کے دونوں امراض کے اندر شدید ور میں گردہ اور مزمن مرمے گردہ دونوں کے اندر گردہ کا سائز بلکل نارمل ہوتا ہے لیکن جو جو مرز بڑھتا چلا جاتا ہے یہ اپنے لیٹر سٹیجز پر چلا جاتا ہے تو پھر کڈنی شرنک بھی کر جاتے ہیں گردے سکڑ بھی جایا کرتے ہیں ایسے مریض کے جب ہم یورین کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مریض کے یورین کے اندر پروٹین تو ڈسچارج ہو رہی ہے لیکن نیفروٹیک سینڈروم کے اندر ہم دیکھیں گے جب پروٹین کے نیچے جب آر بی سیز لکھی ہوں گے تو اس میں وہ نل لکھا ہوگا یعنی نیفروٹیک سینڈروم یعنی شدید ور میں گردہ کے اندر آپ کو پروٹین تھری پلس تک لکھی ہوگی لیکن آر بی سیز جب وہ نل ہوں گی لیکن مزمن ور میں گردہ کے اندر یا نیفروٹیک سینڈروم کے اندر پروٹین پلس ون ہو سکتی ہے پلس ٹو ہو سکتی ہے پلس ٹری بھی ہو سکتی ہے لیکن جو آر بی سی رکھ دے اس کے اندر لازمی طور پر لکھا ہوگا کہ آر بی سیز ڈسچارج ہو رہے ہیں آر بی سیز خارج ہو رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ شدید بر میں گردہ کے اندر پروٹین تو خارج ہوتی ہے لیکن آر بی سیز خارج نہیں ہوتے لیکن مزمن بر میں گردہ کے اندر جہے پروٹین خارج ہونے کے ساتھ ساتھ جہے وہ آر بی سیز جو تھے وہ بھی خارج ہو رہے ہوتے ہیں مزید ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ایسے مریض کو پوسٹر دراب جی ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ پوسٹر دراب سے مراد یہ ہے کہ پوسٹر چینج ہونے کی وجہ سے بلڈ پیشر کے اندر جو تبدیلی آتی ہے اسے ہم پوسٹر دراب کہتے ہیں مریض کو لٹا آکے بلڈ پیشر چیک کریں اور پھر کھڑا کھا ہو کے بلڈ پیشر چیک کریں اگر مریض کا بلڈ پیشر ایٹی ہو اور کھڑے ہو مریض کا بلڈ پیشر ون ٹونٹی اور ایٹی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض جو ہے وہ شدید بھر میں گردہ کا شکار ہے نیفروٹک سینڈروم کا شکار ہے ایک ای ڈی کا شکار ہے لیکن اگر مریض کا لٹا کے بلڈ پیشر ون ٹونٹی بائی ایٹی ہو اور جب کھڑا کر کے ہم اس کا بلڈ پیشر چیک کرتے ہیں اور اس کا بلڈ پیشر ڈراپ ہو کر مور دن فورٹی پوائنٹ نیچے چلا جائے یعنی ون ٹونٹی کے بجے وہ صرف ایٹی پہ آ جائے یعنی چالیس کا فرق آ گیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مریض کا جو دل ہے وہ کمزور ہو چکا ہے جس کی وجہ سے جب مریض کھڑا ہوتا ہے تو بلڈ پیشر کو جو خون کو پرپر طور پر دماغ کی طرف پشن نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے مریض کا بلڈ پیشر ڈراپ ہو جاتا ہے اور اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس مریض کا پوسٹر ڈراپ ہو رہا ہے وہ مریض ورم گردہ مزمن کا مریض ہے پرانے ورم گردہ کا مریض ہے نیفروٹک سینڈروم کا مریض ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے مریض میں کیا پٹنگ اوڈیما بھی ہوتا ہے پٹنگ سے مراد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ گڑھا پڑ جانا اگر ایسے مریض کو ہم پاؤں پر انگوٹھا دبا کر دیکھیں تو کیا اس میں گڑھا پڑتا ہے جی ہاں ورم گردہ شدید کے اندر اور مزمن ورم گردہ یا نیفروٹک سینڈروم دونوں کے اندر جہاں پٹنگ اوڈیما ہوتا ہے اور اس کی وجہ میں نے پہلے بھی بڑی اچھی طرح ایکسپلین کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب خون کے اندر پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے کہ جو گردوں کے رسے پروٹین خارج ہو رہی ہوتی ہے تو پھر خون کا اپنا جو آسومیٹک پریشیر ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خون کی نالیوں سے پلازما جی ہے وہ لیک ہو کر ٹیشوز کیوٹیز کے اندر آ جاتا ہے اور پاؤں کے اندر پٹنگ اوڈیما ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ پاؤں کے اندر جی ہے پلازما اکیمولیٹ ہو رہا ہوتا ہے جب آپ اگوٹے سے اس کو دباتے ہیں یا اگلی سے اس کو دباتے ہیں تو وہ پلازما سیڈوں پر بکھر جاتا ہے اور وہاں پر ایک گڑھا بن جاتا ہے جو ایسا ایسا جی ہے وہ واپس اپنی نارمل جگہ پر آ جاتا ہے بدانا خاصتہ کوئی خود مریض ہے وہ ورم گردہ کے شکار ہو جائے یا اس کا قریبی کوئی دوست جو ہے یا عزیز و قارب ہیں وہ ورم گردہ کے شکار ہو جائے تو جسم پر سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس میں مختلف قسم کے سوالات وہ مریض کے دماغ میں آتے ہیں تو ان سوالات کا جواب جس حد تک ممکن ہو سکا میں نے اپنے ویڈیو میں آپ کو دیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کو ورم گردہ کی کون سی قسم ہے کیا ورم گردہ ہاد ہے شدید ورم گردہ ہے یا ورم گردہ مزمن کے شکار ہیں یعنی پرانے ورم گردہ کا شکار ہے آپ نیفراتک سینڈروم کا شکار ہیں یا نیفراتک سینڈروم کا شکار ہیں امید ہے آپ کو گردے کے امراض کی تشخیص کرنے میں کہ اس کا تعلق کس مرد کے ساتھ گردے کہ کون سے مرد کے ساتھ ہے بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے میں آپ سے دوبارہ ملعقات ہوگی تب تک میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ رکھے اور آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھے پروفیسر اکیم اساق سلطان فرام لاہو کورتیم چاپی ٹھیکیو